ایران میں 47 پیک کر رہے ہیں وہاں 600 بلین ڈالر ہے ہم شاید 12-14 بلین ڈالر بھی ہمارا نہیں ہے اسی پیک کو میں الگ رکھتا ہوں وہ بھی آپ کو پتا ہے وہ کئی سو میں ڈیوائیڈ ہے اس پہ بھی بہت سارے ہمارے تحفظات آنے لگے ہیں دیکھئے اگر آپ پاکستان کے ایکسپورٹ لیڈ گروت پیرڈائم کی بات کر رہے ہیں تو وہ کمزور ہے اور کوئی آ کے ہماری ایکسپورٹ لیڈ گروت نہیں ٹھیک کر سکتا ہے چائنا کے ساتھ آپ کا ابھی بھی ایک فری ٹریڈ اگریمنٹ ہوا ہے لیکن اگر آپ پروڈیوز ہی نہیں کریں گے اور اگر آپ مارکٹس کو ایکسپلور ہے اور ایکسپلوائٹ ہی نہیں کریں گے تو پھر چائنا تو وہ آپ کے لیے آ کے نہیں کر سکتا نا دلکل صاف بات یہ ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم ایک نئی سرد جنگ کی تو بات کرتے ہیں لیکن یہ سرد جنگ بہت مختلف ہوگی جو ہم نے پہلے دیکھی تھی کیونکہ اس میں کوئی آئیڈیولوجیکل ڈیوائیڈ نہیں ہے آپ تو جو سرد جنگ ہے اس وقت ہم کہہ رہے ہیں کہ وہ چائنا اور امریکہ کے بیچ میں ہوگی لیکن میں بارہا یہ بات کہتی ہوں کہ کرسٹ کروس ہوگا جیو ایکنومکس کا اور جیو پولیٹکس کا چائنا ایک بہت بڑی معاشی طاقت کے طور پر سامنے آ رہا ہے اور اس کی معاشی گروت جڑی دی ہے امریکن کنزیومرزم سے اور گلوبل کنزیومرزم سے لہٰذا چائنا نے یہ ون بیلٹ ون بریوڈ انیشیٹیو شروع کیا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو کوویڈ نائنٹین نے ایک سمجھے سپینر پھیکا ہے نا پوری سیچویشن میں وہ یہ ہے کہ اگر امریکہ کو چائنا ڈی سیٹ کر رہا تھا تو اب بہت تیزی سے وہ چیز کر رہا ہے پھر اگر آپ معیشتوں کو دیکھیں جو واحد اس وقت پوزیٹیو گروت ریٹ میں معیشت آئی ہے وہ چائنا کی ہے اور اپریل میں اس کی چائنیز گروت ایکسپینشن ہو گئی ہے نہیں ڈاک ساہب دیکھیں وہ سب کچھ کر رہا ہے دیکھیں جو میرا ڈاک ساہب سوال یہ ہے کہ ہماری جو دوستی ہے یقینا ہماری صورتحال یہ ہے کہ کیونکہ ہماری لوکیشن ہمیں ریلیونٹ کرتی ہے اور ہم ایک بگ برادر سنڈرم میں فسے ہوئے ہم بیل آؤٹ چاہتے ہیں ہم پہلے امریکہ سے بیل آؤٹ چاہتے تھے کانفلکٹ کا حصہ تھے اب چائنا سے بیل آؤٹ چاہتے ہیں ایکنومک انیشیٹیو کا حصہ ہے لیکن یہ جو ہمیں سپیس ملتی ہے کیا اس کو ہم استعمال کرتے ہیں اپنی معیشت کو کھڑا کرنے کے لیے تو اس کا جواب ہے نہیں نہیں کرتے اگلے سوال کی طرح تھا لیکن مجھے انائیت یاسینی آگئے ہیں انائیت یا میرے اس کا کتنا ایمپیکٹ پڑے گا جو چین اور ایران کی قربت ہے بظاہر ہم کہہ رہے ہیں کہ اس سے انڈیا آئیسولیٹ ہوا لیکن اوانستان پاکستان بلیشن ڈیورن اینٹ کے اس طرف اس طرف اس کا کیا ایمپیکٹ پڑے گا انائیت یاسینی میرے خیال سے اس پر بات کرنا ہے کہ اگر دو ملک قریب آتا ہے دوسرا آئیسولیٹ ہوگا خطے کے لیے یہ اچھی نہیں ہوگی ہم دیکھ رہے ہیں کہ آج کی جو خبر ہے اکستان نے بنگلہ دیش کے ساتھ روابط قریب کرنے کے لیے مذاکرات کی ہے اور شیخ حسین واجد کو دعوت دی ہے کہ پاکستان آ جائے اگر انڈیا آوانستان کے قریب آتی ہے اگر پاکستان آوانستان کے قریب آتی ہے انڈیا کو اس پر اعتراض نہ ہونا چاہیے پاکستان کو اس پر اعتراض نہ ہونا چاہیے کہ کابل ڈیلی کو قریب ہوتا ہے ہم دیکھ رہے ہیں یہاں یورپ پر یورپ میں جو آج کل بہت بڑا مسئلہ ہے وہ ایکنومک پراغرس ہے اگر آپ کے ہاں ایکنومک پراغرس آتی ہے تو آپ کے شہری محفوظ ہوں گے وائلنس نہیں ہوگی وائلنس نہیں ہوگی دیکھ رہے ہیں کہ بہت سے لوگ جو پاکستان میں ہو وائلستان میں ہو بہت سے دوسری ملکوں میں ایون سیریہ میں جو لڑ رہے تھے اکثر ان کی جو فائننشلی فٹ نہیں تھی ان کی پاس دوسرا راستہ نہیں تھا اگر ساری خطے کے ممالک میں یہ مسائل حل ہو جائیں یہ کمپیٹیشن کے میں آپ کا نیبر ہوں یہ تو آپ کی خواہش ہے نا یاسینی آپ کی خواہش ہو سکتی ہے اور اچھی خواہش ہو سکتی ہے لیکن میں سوری ٹو سیئے شاید اسلاموات یعنی اپنے پاکستان کے نقطے نظر سے دیکھ رہا تھا وہ کیا فائدہ مند ہے کہ جب چائنہ ٹوٹلی آئیسولیشن کے شکار تھا تو پاکستان واحد ان کا دوست ملک تھا یعنی اس وقت بلکہ سیونٹی میں تو ہم بریج بنے تھے نا امریکہ اور ان کو لانے کے میرا سوال یہ تھا کیا آپ ایمپیکٹ پڑے گا اس سے کچھ تو چائنہ اور تہران کی قربت سے ہمارے ریجن میں پوزیٹیو ایمپیکٹ ہوگی جو بھی ملک ہو جس کے درمیان قربت ہو اس کی پوزیٹیو ایمپیکٹ ہو لڑائی سے تو کچھ حاصل نہیں ہوتا ہم نے دیکھا اس خطے میں چالیس سال سے لڑائی ہے کت کو فائدہ پہنچا امریکہ کو امریکی تو کہتے ہیں کہ ان کو بھی فائدہ نہیں پہنچا آج کل آپ دیکھا امریکی فوجی پر ایک سال کا کتنا خرچاتا ہے ایک ملین ڈالر نہیں وہ ٹھیک ہے لیکن میں اس طرح سے یہ سوال کر رہا تھا ڈاکٹر ہما یہ جو ہمارے دوست جو بہتی میں نے کہا نا اس ریجن پہ اسی لئے زحمت دی ہے میں نے انہائیت یحسینی کو اور انیس و رحمان کو کہ میرا اپنی جگہ آپ جو آپ نے جو کہا نا کہ یہ تو ایک حقیقت ہے نا کہ چائنہ جب بلکل ساری دنیا میں آئیسولیشن کا شکار تھا تو یہ ہم تھے نا جو ایک مسلم ورلڈ سے گئے اور بھٹو صاحب سے بھی پہلے سوروردی کے دمانے میں پھر بعد میں جو کسنجر بھی ہمارے راستے گئے تو ہم نے جو ایک بہت بڑا رول ادا کیا لیکن میں جسپائٹ اس کے کہ چائنہ ہمارا واحد بڑا جس میں ہم انحصار کرتے ہیں لیکن جب ٹریٹ کا معاملہ آتا ہے جب اقتصادیات کا معاملہ آتا ہے نارے بازی کی حد تک دوسری کا تو اچھا ہے لیکن اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں اس لیول پہ امداد نہیں ملتی جو دیلی کو ملے یا تہران کو ملے مجاہد صاحب آپ مجھے نہیں سمجھ میں آرہا آپ کیا بات پوچھ رہے ہیں چائنہ کیا کرے بائی لیٹرل ٹریٹ چائنہ مرا ابھی بھی جو آپ کو کرزے ساڑھے آٹھ فیصد پہ ملیں جب ہی تو ہمیں آئی ایم ایف کے پاس جانا پڑتا ہے کہ ایک فیصد پہ کرزہ مل جاتا ہے کوئی ملک آپ کو بلاوچ بغیر مفت میں کرزہ پیسے نہیں دے گا کوئی بھی نہیں دے گا امریکہ نے بھی نہیں دیا جب آپ بہت کنورجنس میں تھے تو انہوں نے بھی آپ کا کرزے ڈیلے کیے تھے کسی نے آپ کے کرزے آج تک معاف نہیں کیے نہ چائنہ معاف کرے گا کوئی ملک نہیں کرے گا ہر کوئی اپنے انٹریس سے چلتا ہے آپ نے چائنہ سے کہا کہ ہمارا انرجی کرائیسز ہے چائنہ نے آپ کا انرجی کرائیسز اڈریس کر دی آپ نے چائنہ سے کہا ہمارا انفرسٹرکچر کرائیسز ہے اس نے وہ کر دی آپ ریلویز میں انفیسٹ کر دیں چائنہ آ کے آپ کے ملک کو تو نہیں چلا سکتا آپ کی جگہ آپ کی جو اپنی دیفیشنسیز ہیں اور اپنی کمزوریاں ہیں ہم کیوں چاہتے ہیں وہ کوئی آ کے ہمیں ٹھیک کر دے چائنہ امریکہ کے ساتھ اتنے تعلقات ہیں زبردست ٹریٹ پارٹنشپ ہے انڈیا کے ساتھ مسائل ہیں زبردست ٹریٹ پارٹنشپ ہے چائنہ کی مارکٹس ہیں آپ اس لیول پر اپنی پروڈکشن لائیں اور ایکسپلور کریں ان مارکٹس کو